یہ ویڈیو بہت ہی بہترین ہے یہ بہت ہی ایکسپیرینسیں بنائی گئی ہے اگر آپ گیس سیرجن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا سب سے پہلا سٹیپ آپ کیا دیکھیں سب سے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ فیکٹر گیس فلنگ میں گیس لیک یا پھر گیس چوک کیسے پکڑیں گے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے گیس اگر لیک ہوگی تو کوئی بھی سوپ سیلیوشن لیں اس کے بعد میں کیا کریں کدھر بھی لیک جیدر جیدر ڈاؤٹ ہے فریچ کو آن کریں اور ادھر تھوڑا سوپ سیلیوشن ڈالیں ایسے جو آپ پچھر دیکھ رہے ہیں ایسے ببولز دیکھنے کے لیے ملے گا سپیسیفیکیشن جان لیں گیس سیرجن کرنے سے پہلے بہت ہی زیادہ ضروری ہے گیس سیرجن کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائے ہوئے ہیں گیس لیک بہت جگہ سے ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ ٹرے کے اندر ہو سکتا ہے ڈیسیار لائن میں ہو سکتا ہے فیلٹر کے پاس ہو سکتا ہے کیپیلری میں ہو سکتا ہے تو بہت ہی زیادہ دھیان سے گیس لیک کو چک کریں اگر چوک ہوتا ہے تو فریج کا فریزر کا کمپارٹمنٹ کچھ ایسا دکھے گا صرف تھوڑا فریزنگ ہوئے گا کیپیلری کے پاس اور باقی کوئی بھی کوئل نہیں ہوگا اس کا مطلب کیپیلری چوک ہے کیپیلری کلین کیسے کریں گے سب سے پہلے کیپیلری کو کاٹ لیں جیسے ہی آپ فیلٹر کے پاس کیپیلری کو کاٹیں گے تھوڑا بہت گیس نکلے گا فریج سے پہلے کیپیلری کے پاس میں دیکھ لیں گے گیس آ رہا ہے گیا ادھر تک آپ کا فلو برابر ہٹھا گیس کا اگر آپ اس کا فیس بند کر کے کیپیلری میں سے تھوڑا ہوا بھی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب کیپیلری چوک ہے آپ کیپیلری کو کلین کیسے کریں گے سب سے پہلے کیپیلری کچھ ادھر کاٹا ہے ادھر انٹی چوک ہے سی ٹی سی آپ ٹونٹی ایمل تک دے سکتے ہیں جیسے ہی اس میں کر کے آن کریں گے فریج کو اور ڈسچیاج لائن کو بند کر لیں گے چاہے انورٹر ہو چاہے نان انورٹر ہو چاہے ون تھرٹی فور ہو چاہے سکسن ریڈ ہو یہ ٹیکنیک کیپیلری کلیننگ کا سب سے بیسٹ اور سب سے آسان طریقہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو آپ کرنے کے بعد کبھی بھی سسٹم میں چوکنگ پرابلم نہیں آئے گا یا پھر اگر یہ پرابلم اگر آپ کو آ رہا ہے تو یہ سلیوشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو فیوچر میں پرابلم نہ آئے گیس کا فریج میں دو اٹلیس ٹوینٹی ایمل تک اینٹی چوک یا پھر سی ٹی سی اس کو پلا دیں جیسے ہی آپ رکھیں گے وہ سک کر لے گا اپنے آپ سے پروسس گیس سیجنگ کا سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو پینچ کر دیں یاد رکھیں چارجنگ نپل فکس کرنا کیسا ہے سب سے پہلے انورٹر ہو یا نان انورٹر ہو 134 ہو یا 600 ہو نپل ڈالنے سے پہلے ایک بات کا دھیان رکھیں آپ نپل کے اندر کا پین نکال لیں کیونکہ وہ ہیٹ میں ملٹ ہو جائے گا اور بعد میں لیکے جائے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آگا کہ لیک کدھر ہو رہا ہے آپ جیسے ہی آپ دیکھ لیں اس کو آپ جیسے ہی آپ دیکھیں گے جتنا سائز سے ہی اتنا کٹی ہے یہ آپ کے پاس دو آپشن ہے یا پھر آپ اچھی طرح کور کر کے اس کو بریس کر کے نکال دیں یا پھر اس کو کٹ کر کے اسی میں ایک 316 pipe کا ایک ٹکڑا لیں اور اندر گھسا دیں مگر سب سے پہلے یاد رکھیں precautionary بہت زیادہ لینا ضروری ہے پیچھے terminal میں اگر relay ہے OLP ہے یا پھر inverter fridge میں کوئی بھی ہے تو اس کو نکال دیں اور بھیگا کپڑا رکھیں pluck کو نکال دیں اگر ضرورت پڑی تو relay OLP بھی نکال دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھی طرح آپ نے processing کر لیا تب ہی آپ bracing start کیجئے جیسے ہی آپ بھیگا کپڑا رکھیں گے پیچھے bracing کرنے سے پہلے دو بات کا دھیان رکھیں اس کا ہیٹ terminal کے پاس نہیں جانا نہیں تو compressor خراب ہونے کا chances رہتا ہے بھیگا کپڑا رکھیں terminal کے اوپر اچھی طرح اور bracing کرنے سے پہلے start کرنے سے پہلے دھیان میں رکھیں کہ اس کو melting point تک لاکے اس جو dummy یا پھر pinched pipe ہے جو already لگایا ہوا ہے اس کو آپ نکال لیں آپ جیسے ہی bracing start کرنے سے پہلے دھیان رکھیں اچھی طرح اس کا covering دیں تاکہ اس کا heat source پیچھے نہ جائے اگر چاہے تو کسی کا help لے لیں جیسے ہی وہ heating melting point جائے گا وہ آرام سے نکل جائے گا آپ کو کاٹ کے ایک سے دو bracing کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم process میں دکھا رہے ہیں آپ کو آپ ایسے follow کر لیں تھوڑا heating melt تک ہونے دیں اس کے بعد میں آرام سے آپ کی طرف کھینچیں تو نکل جائے گا اس کے بعد میں نیا charging line کاٹ لیں جتنا چاہیے اتنا کے لیے وہ خراب ہو جائے گا اور دو سے تین بار چک کر لیں کہ leak نہیں ہے جدر آپ نے bracing کیا ہے ادھر کیونکہ آپ بعد میں کیا ہوگا leakage ہوگا اور آپ کو پاتا نہیں چھل گا یہ process تو ختم ہو گیا ابھی سب سے main process آتا ہے condenser cleaning یہ جو آپ کو technique بتایا ہے ہم نے اس technique سے آپ کو پورے fridge کا گندگی oil moisture سب نکل جائے گا سب سے پہلے آپ charging line پہ charging connection جو بھی compressor میں gas ہے 600 اے 134 اس کو connect کر لیں اور liquid کو compressor on کر کے چھوڑے جیسے ہی وہ liquid جائے گا compressor کے pressure سے کیا کرے گا پورا fridge میں گھوم کے discharge line کو block کر لیں جیسے ہی وہ پورا pressure میں باہر نکلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں پورا oil کے ساتھ پورا pressure کے ساتھ پوری گندگی کے ساتھ ایک دم blast کے جیسا نکل جائے گا اور پورا fridge clean ہو جائے گا آپ دیکھ لیں اتنا زبردست technique ہے یہ ہم نے اس کو بہت سالوں سے experience کیا ہے اور ہمارا repeat آتا ہی نہیں ہے gas charging اگر آپ اس procedure کو follow کریں گے تو اتنا اچھا آپ کو result آئے گا کہ gas charging repeat ہی نہیں ہوگا ہم یہ experience کے ساتھ بتا رہے ہیں چاہے inverter ہو چاہے 134 ہو سب سے زیادہ current compressor کا oil condenser میں جا کے چوک کرتا ہے وہی ایک بڑا main current ہے compressor میں سے gas نکل کے چوک ہونا اور اس کا جو بڑا current ہے ہم gas charging کے time پر local filter لیتے ہیں یا پھر کوئی filter ہی چینج نہیں کرتا اسے gas change کر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزوری کا point ہے اچھا ورجینل جو silika gel والا ڈرائر ہے اس کو لے اور بریس کر دیں ورجینل جو position پہ تھا وہی position پہ کریں capillary کو تھوڑا زیادہ اندر دالیں اور ڈیسیٹ لین کو بھی زیادہ اندر دالیں تاکہ چوک نہ آئے ہونے کے بعد آپ کیا کریں vacuumization vacuumization perfect سے minimum 45 minutes تک کریں چاہے 600 چاہے inverter چاہے non inverter چاہے آپ کو کوئی بھی fridge ہو vacuumization play سے very very positive role in gas آپ کو ایک بات دھیان رکھیں gauge کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ fridge کے پاس جائے اور side والا حصہ ہے جو vacuum pump کے پاس جائے آپ کو sound سے پتا چل جائے گا کہ کوئی بھی اچھا طریقہ نہیں ہے جیسے کہ ہم دکھا رہے آپ sound سنیے گئیس آپ آپ تھوڑا sound سنیے جیسے ہی وہ sound minus جائے گا آپ سننا گئی ستھوڑا اور یہ جو کٹا دیکھ رہے نا gauge میں کٹا وہ minus میں آنا شروع ہو جائے گا تاکہ وہ پورا observe کر رہا ہے پوری gas کو یا پھر کچھ بھی اندر waste ہے تو پورا کھینچ رہا ہے آپ دیکھ نہ گئی اگ دم silent ہو گیا تو آپ leakage نہیں ہے اور ایک technique میں دکھاؤ گا vacuum میں کیسے آپ leakage کو پکڑیں گے جیسے ہی وہ vacuum ہو جائے گا آپ اس کو ایک کام کی جیسے جیسے ہی wall کو بند کر کر کے vacuum pump کو off کر دیجئے تو اگر وہ minus میں جو آ رہا ہے وہ اگر پلیس میں جائے گا تو leak ہے یہ بھی ایک technique ہے تو آپ برابر سے اس کو کر سکتے gas leak gas بھرنے کا طریقہ سب سے بہترین سب سے پہلے تو آپ specification میں آپ کو starting میں بولا تھا بہت ہی important specification پڑھ لیں model ڈالا ہوا ہے کتنا gram ڈالا ہوا ہے آپ back pressure مائنے نہیں رکھتا ایک بات دھیان میں رکھیں back pressure مائنے نہیں رکھتا 600 gas کے لیے اب جیسے ہی وہ gas کو ڈالیں گے پہلے cylinder کو تول لیں ویٹ کر لیں کتنا ہے exactly specification fridge کے اوپر دیکھ لیں example is fridge میں 60 grams 65 grams approximately بھر ہے تو اتنا ہی ہمارے بھر بھر ہے اگر آپ زیادہ بھریں گے تو بھی problem کم بھریں بھر سے پہلے تھوڑا gas کو کھول لیں اور تھوڑا بہت اس کو flesh out کر لیں تاکہ pipe میں جو بھی مویسٹیر ہے وہ نکل جائے جیسے کہ ہم نے ابھی دکھایا آپ کو اور اس کے بعد تھوڑا liquid چھوڑے اور wall کو چھوڑے آف پر رکھیں fridge کو جتنا بھی gas جانا ہے جائے گا کیونکہ 65 gram سے ایک دم سے وہ سوکھے گا نہیں ہمارے کو پتا ہے جیسے ہی gas پورا جا رہا ہے جیسے ہی gas پورا جا رہا ہے جانے دیجئے جتنا جائے جانے دیجئے اگر آپ کے پاس waving scale ہے تو بہت ہی بہترین ہے آپ جتنا گیا ہے ویٹ کر لینا 65 gram ہمارے کو اس fridge کا requirement تھا 40 PSI off میں دکھا رہا ہے fridge off ہے ہم ہم نہیں کیا جیسے ہی آپ دیکھیں 65 gram سے exactly ہم ویوی کر دیال دیا جو ہمارے کو سپیسی فیشن میں موڈل کے اوپر 600 A gas جتنا چڑھانا ہے اتنا ہی چڑھانے کے لئے دکھا رہا تھا تو guys on کریں fridge کو اور gauge کو concentrate کریں میں آپ بار بار بتا رہا ہوں back pressure میں نہیں رکھتا 600 gas کو جیسے ہی بھی plus میں بھی رہے گا room temperature کے اوپر 600 act کرتا ہے دیکھ یہ plus 1 تھوڑی آپ کو perfect سے آپ کو waving scale میں gas کا result مل جائے گئے تو ہم نے پوری experience کے ساتھ آپ سب سے easy طریقہ دکھا دیا ہے سب سے بہترین طریقہ سب سے easy result کے لئے دکھا دیا ہے ہمارے encourage ملتا ہے اگر آپ ہمارے ویڈیو کو like share کریں کمنٹ کریں نیا چینل ہے سبسکرائب کریں ہم ایسے بہت ہی زیادہ important ویڈیو بنانے کی کوشش کریں ہم بھی field engineer ہے 15 سال کا experience ہے ہمارے کو جو بھی field میں ملے گا ہم youtube میں ڈالنے کی بھولنا zulfi smart service کا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ